اسلام علیکم دوستو تھرنیوز یوٹیوب چینل میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید سب سے پہلے دوستو آپ کو میری طرف سے عید مبارک جیہاں دوستو تو عربی سمندر سے اٹھنے والا طوفان اس وقت خطرناک بن چکا ہے جیہاں دوستو تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں وہ طوفان کا رخ کام پر ہے اور وہ طوفان کس کس جگہ کو نقصان پہنچائے گا اس طوفان کی ارفتار کیا ہے اس طوفان کی شدت کیا ہے اس حوالے سے آج بات کریں گے اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارا تھانیوز یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کو نیچے شیئر کا بٹن ملے گا اس پہ کلک کر کے آگے شیئر کر دیں تاکہ تمام لوگوں کو اطلاع مل جائے وہ اپنا بندوبست کر لیں جیہاں دوستو تو عربی سمندر سے اٹھنے والا طوفان کی جو شدت ہے وہ 4.5 یا 5 تک بتا رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو اس میں جو طوفان بننا ہے اس میں جو ہوا بن رہی ہے اس ہوا کی جو سپیڈ اوپ پر گھنٹے کی 200 کلومیٹر ہے یعنی 200 کلومیٹر پر آر جو ہے اس کی سپیڈ ہوگی تو آپ لوگوں کو میں دوستو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس جو نارمل بارشیں ہوتی ہیں یا بارشوں کی موسم میں جو بارشیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ جو آندی آتی ہے اس کے ساتھ جو طوفان آتا ہے اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تقریباً ستر سے اسی کلومیٹر فی گھنٹا ستر سے اسی کلومیٹر فی گھنٹا رفتار کی ہوا بھی ہمیں کافی درم برم نظام کرتی ہے ہمارا بجری کا نظام ہمیں درختوں کا نظام جو بھی نظام ہوتے ہیں ہمارے وہ درم برم کر دیتی ہے تو ہم لوگ خود سوچیں ستر کی سپیڈ یہ نقصانات کرتی ہے تو ایک سو بیس سے لے کر دو سو کلومیٹر تک کی جو سپیڈ ہے جو طوفان بننا اس کی جو سپیڈ ہے تو وہ کتنا نقصان دے گی ہمیں تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالی سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے جیہاں دوستو اس کا رخ جو بتایا جا رہا ہے اس وقت امان کی طرف بھی لگ رہا ہے وہ جو ہیں گھنٹے گھنٹوں پر جو ہیں رخ چینج بتا رہے ہیں کبھی اس طرف بتا رہے ہیں کبھی اس طرف بتا رہے ہیں تو زیادہ تر یہ جو ٹارگٹ کرے گا یہ جو پاکستان کے علاقہ سندھ بلوچستان یہ جو دو علاقے ہیں ان کے لوگوں کو جو ہے ہمیشہ اللٹ رہنے چاہیے اور اس کے علاوہ انڈیا کا جو گجرات کا علاقہ ہے اس کو ٹارگٹ کرے گا یہ تین علاقے اس وقت جو ہے اس کی جو ہے ٹارگٹ میں لگ رہے ہیں ان تین علاقوں میں پاکستان کا صوبہ سندھ بلوچستان اور یہاں دوستو تو یہ سولہ تاریخ سے لے کر تقریباً بیس تاریخ یا پچیس تاریخ تک پاکستان کے اندر پاکستان کے علاقہ سندھ کے اندر جو ہے وہ اتر کی جو ہوایں چلیں گے کیونکہ وہ دباؤ جو بن رہا ہے اس کی وجہ سے بارشیں جو ہے تیز ترین بارشوں کا نظام بھی رہے گا تو ان تین علاقوں کو فیل وقت جو ہے ٹارگیٹ پھر کر رہا ہے یہ سمندری توفان تو ان تین علاقوں کو جو ہے ہمیشہ علٹ لینا چاہیے ابھی بھی رخ چینج کبھی کبھی چینج ہو رہے ہیں تو وہ بھی اپ ڈیٹ ہم لوگ جو آپ کے ساتھ پیش کرتے رہیں گے اس کے لیے آپ تھر نیوز یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور یہ تین علاقے جو اپنے ہار ٹائم میں علٹ رہیں یہ کب آئے گا کیسے آئے گا وہ بھی جلد بتائیں گے دیکھتے رہیں ہمارا تھر نیوز یوٹیوب چینل اللہ حافظ